اور مہرم موجودی صاحب ان کی پاکستان میں عزت بنائی گئی ہے کہ فوجوں نے موجودی کا لیٹرچر لیویلیوں میں چلتا پکا عالی فوج ہوئے ہیں جو مولی موجودی کو متعلیہ کرے یہ ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچا کہ فوج کے اندر ہی ایک موجودی نقلال آنے کی کوشش کی گئی اس کا یہ نظریہ ہے موجودی صاحب کا کہ آہدو صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب حربیں استعمال کر لیے نہ آپ کا حسن سیرت قائم آیا نہ حسن خلق نہ دلائل نہ قرآن کی طاقت تب اس نبی نے تلوار ہاتھ میں پکڑی اور ان کی ساری کجیاں کٹ کے رکھ دیں اور سارے زنگ دیور کر دیں اتنا خبیصانہ الزام ہے کہ روح کام پڑھتی ہے اس سے اگر کوئی تمہارے اندر رشدی پیدا ہوئے تو یہ بھی رشدی ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا قاتلانہ حملہ کیا ہے کہ جو بدترین اسلام کے دشمن اس زور سے نہیں کر سکتے ہیں جیسا موجودی کرتا ہے اور اب ہمیں مشکل یہ پڑھی پڑتی ہے یونیورسٹیوں میں جب بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے اوپر لگائے ہوئے دعا اٹھائیں تو آج سے موجودی رہ دیتے ہیں سامنے ہمارے موجودی یہ اچھا سچا عالم ہے ناؤیر کی اینورسٹیوں میں موجودی پڑھا جا رہا ہے امریکہ کی اینورسٹیوں میں موجودی پڑھا جا رہا ہے یہاں موجودی پڑھا جا رہا ہے اس لئے نہیں کہ موجودی کی عظمت کے قائل ہیں اس لئے کہ جانتا ہے اس سے گدہ انسان اس سے بڑا گدہ جو اس طرح اسلام کی جلو میں پاہ گند بال دے اور انہیں کاٹ کے رکھ دے مسلمان اور ارمان اور نظر نہیں آئے گا اور اس نے چونکہ بہانہ رکھا ہے درینوں کا اور قرآن کریم کو ملول کر پیش کیا ہے اس لئے ان کے ہاں سب سے زیادہ مقبول ہے اور یہ وہ نظریہ ہے جو سب سے بڑا مولک نظریہ یہ سننے کے بعد یہ عمل دیکھنے کے باوجود پھر موجودیوں کو جو طاقت دی جاتی ہو جی گئی ان کے ذریعے ان کو ہتیار جیئے گئے ہیں ان کو تیز کیا گیا یہاں تک موجودیوں نے اپنی جب اصل شکلیں نکال لیں پھر حکومت کو لگا لیک پتا چلا کہ یہ تو اس لائق نہیں ہے کہ ان پر اعتماد کیا جائے ہے کیا مقصد صرف حکومت یہ بات ہے جو سمجھانا چاہتا ہوں جس قوم کا یہ تصور ہو کہ حکومت کے بغیر اسلام ممکن نہیں ہے تمام انبیاء کو انہیں باطل کر دیا کتنے نبی ہیں جو انہیں حکومت میں آ کر اصلہ کی ہے کتنے ہیں جو بے حکومت کے گزر گئے نیو بی باطل عیسیٰ بی باطل موسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی باطل بغیر حکومت کے رہی سالی عمر عظیم اشنا عبیر حیم علیہ السلام کو کونسی حکومت ملی تھی سارے انبیاء کو باطل کر کے پھر ان کی قبروں پر موجودی تعمیر کرتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا خیال یہ نہیں ہونے دیں اور اس کے بعد اصلاح پاکلپن کی حادہ کبھی طاقت سے بھی اصلاح ہوئی ہے ان کی اپنی بھی ہوئی نہیں اکثر موجودی ہیں ان کی کردار کا حال دیکھیں تو حرام رہ جائیں گے اور وہ صرف پروفیشنلز ہیں پیسے کھائے اور طردار پکڑیں گولیاں چلائیں ان اسلامی قدروں کو قربان کیا زبا کر کے پھینگی ہے ایک طرح زبا کیا سلوٹر کر دیا اور یہ سمجھتے ہیں یہ گولہ باریل اسلام کی خاطر محصوموں کی جان لینا ہے سب قرآن کے مطابق ہے ہم جو حکومت میں آئیں گے تو پھر اصلاح کریں گے اور حکومت کی اصلاح کیسے ممکن ہے اس کا ہر خود مولیوی صاحب سے سن دیجئے تضادات کا مرقع ہے یہ شخص مولیوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو سید احمد صاحب شہید کا واقعہ بجرہ ہے صبح سرحد میں یہ ان کی ناقم فہمی نا بیخلی تھی لفظ بیخلی پتا نہیں استعمال کیا کے لئے وہ نتیجہ یہ نکالا ہے کہتے ہیں سید احمد شہید کو یہ بنیادی اصول ہی نہیں پتا تھا کہ اگر لوگ تبدیل نہ ہوں اور ان کے اندر غیر اسلامی قدر موجود ہوں تو بزور ان میں اسلام نافذ کیا ہی نہیں جا سکتا یہ مرزید صاحب ہے ہوت انڈ کول گرتھ کے سپیشلسٹ ہیں ایک بات ہے وہ یوں کی کسی طرح کیوں کر دی کہتے ہیں نمکن ہے اس کا بد انجام دیکھ لیا انہوں نے کہ وہ جو تغوار سے اصلاح کرنے کی کوشش کی تو جو رہا ساتھا وہ بھی گرہ بیٹھے اور صبح سرحد کو پہلے سے بدتر حال میں چھوڑ گئے جس شخص کو یہ علم ہو اس بنیادی دائمی فلسف سے واقف ہو وہ اگر اسلام کے لئے یہ تجویز کر رہا ہے تو لازمان غدہ رہا ہے یا اس قدر عامق ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا جو ہوت انڈ کولٹ سانسوں کا مجموع بنا ہو کبھی اگر فلکے کے بیٹھے فلکے ہر سانس کا مزاد بدل جائے تو اس شخص پر اس شخص کے ہاتھ میں مسلمانوں کی تبدیل دینا کہ یہ اسلام کا ماہر اور واقف ہے اس سے بڑی مولک بات ہوئی نہیں سکتی اب ان دو باتوں کا ظاہر آپ نے دور کر کے دکھا اور پورے حوالے دیئے ہوئے ہیں کہ دیکھو کچھ بھی نہیں رہا اور آپ یہ بتائیں اس میں ایک اور بلی دلچسپ بات ہے کہ یہ صدر سیدہ امس صاحب شہید کی زمانے کی بات کر رہا ہے جو حضرت مسلمہ علیہ السلام سے تقریباً سو سال پہلے تھے تقریباً دو سو سال پہلے گئے ہیں آپ کو اس زمانے کا جو مسلمان تھا صلح سہیت کا وہ مسلمان نہیں تھا عملاً جو غیر مسلم تھا اب جو مسلمان پہلے گئے محجیدی عمل میں کیا اس سے زیادہ مسلمان بن چکا ہے جبکہ دو سو سال کے تنظر میں اس کا کچھ بھی باقی نہیں تھا اب کس طرح سے اس طرح کر لیں گے اور طرح سے اس لئے ہی تصور باطل جاہل اگر یہ درست ہے تو اللہ کو اس کا علم نہیں تھا بچارہ اللہ تعالیٰ اتنا جو مارا اس نے نبی بھیجے اگر یہ نہ پتا چلا لگو اور رسول اللہ تعالیٰ کو بھی تیرہ سو سال تک نہیں پتا چلا اللہ نے بھی دیکھ لیا دیکھا ہے ناکام ہو گیا یہ رسول اپنے حسن خلق کی وجہ سے تب جا کر خدا نے اس کو طرح پڑھ گئے اب دیکھو کیسے زنگ کر اور تلوار سے جو فتح ہوئے ان کا حال کیا تھا اور بولتے یہ کہ کس تلوار نے فتح کیا سارا قصے جھوٹے تیرہ سو تیرہ سال میں معلومیت کی انتہا میں تلوار کیسے ہاتھ آئی اور مدینہ میں حجرت کے بعد تلوار تھی کہ دوہ دھائی سو سال سے فوج حملہ آگر اتنا بے قص دیکھتی ہے کہ حملہ کر کے مٹانے کی کوشش کرتی ہے اس کے مقالبت تین سو ہیں صرف ان کے ہاتھ میں لکھڑی کی تلوار ہیں اور ٹوٹی کی تلوار ہیں لنگڑی بھی ہیں بچے بھی ہیں یہ وہ تلوار ہے جو کہتے ہیں جو ہاتھ میں آئی تو ان کے جنگ دور کر دیا اور اس فتح کے نتیجے میں کون سے جنگ دور ہوئے جنگ اہد پھر ہو گئے پھر کون سے جنگ دور ہوئے پھر وہ جنگ اہزار آتی ہے اور سارا عرب اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس کے بعد اس لکت تک تو غالب ہے غیر مسلم تصور اور غیر مسلم دین دین میں اسلام کے سوال جو بھی دین ان کا کہا جائے شرک ہوئی ہے یہودیت ہوئی ہے عیسائیت اس لئے میں غیر مسلم دین کہہ رہا ہوں یہ غالب ہے اس لکت تک حملہ کون کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ وہ جو حملہ کر کے آئے تھے سارے ان کے اعزام تروار سے دور کرنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلویا تھا اتنا پارنے والا تھا کہ تھوڑی دیکھو تو مطلع جاتا ہے دل کے یہ عالم صاحب بنے ہوئے ہیں ان کے ماننے والے کیسے پاگل ہیں واقعات کے خلاف بالکل فرضی بات اسلام کو جو فتح ہوئی ہے وہ امن کے زمانے میں ہوئی ہے جو صلح حضابیہ کے بعد ایک دو سال کا عرصہ ہے اور جنگ احضاب آخری جنگ تھی اور اس جنگ میں بھی لڑائی نہیں ہوئی بلکہ وہ خدا کے نشان سے اٹھ کے باگ کھڑے ہوئے ہیں اور پھر وہ کیا واقعہ ہوا کونسی تلوار تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دس ہزار قدوسی عطا فرمائے تصبر کریں جنگ احضاب کی بے کسی کا عالم یہود قبائل بھی بغافتیں کر رہے ہیں اور ہر طرف سے ملک تہتا ہے اور اس قرآن کے دنے فرماتا ہے کہ آنکھیں پتھر آگئیں تھیں اتنی کمزوری کا عالم تھا یہ مولی صاحب کی تلوار ہے جو چمک رہی تھی اور بے بسی بھوک سے برے حال خندر کھود رہے ہیں فاقع پڑھنے بہوش ہو رہے ہیں یہ مولی موجودی کی تلوار ہے دیکھیں چمک رہی ہے جو اور جب وہ خدا نے خود دور فرمایا تلوار نے نہیں مسلمان کی تلوار نے نہیں کٹا ان کو پھر وہ کون سا واقعہ کون سی تلوار چلی تھی کہ دو تین سال کے اندر دس ہزار قدوسیوں کا لشکر لے کر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاران کے پہاڑوں سے تلو ہوتے ہیں حد سے زیادہ پاگرل ہے یہ شخص یا غدار ہے یا ان معنیوں نے کٹر مولوی جس کو صرف اپنی طاقت چاہیے اس کو کوئی غرض نہیں رستے میں اسلام کی اغدار کی لاشیں بکھر جائیں ان کو لونتا ہو آگے بیٹ بس اقتدار تک پہنچ جائے یہ اقتدار کا خواب ہے ہر ملان اقتدار کے خواب میں بیٹھا ہوئے ان ملانوں کے سپورت پاکستان کر بیٹھیں ابھی ان کو عقل ہی نہیں آرہی ہوش ہی نہیں آرہی یہ رہیں گے تو تمہاری قوم کا تمہاری اخلاق کا تمہاری قدروں کا تمہاری اسلام کا خون چوستے رہیں ناممکن ہے کہ تم ملک کو ان بلاؤں سے بچا سکو اے مجھے اپنا پرستار بنانے والے ناممکن ہے